اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پولیس آفیسر تھانے میں بلائے تو کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو پولیس کے پاس جانے سے پہلے آپ کو دیکھ لینے چاہیے کیا احتیاط ضروری ہے تھانے میں جانے سے پہلے پولیس ٹیشن جانے سے پہلے ہم نے نورملی دیکھا ہے کافی شکایات آتی ہیں کافی بار سننے کو ملتا ہے کہ پولیس آفیسر نے جو چوکین چارج ہوتا ہے یا سٹیشن آؤس آفیسر ہوتا ہے ایسے جو وہ کسی بندے کو بلا لیتے ہیں اور اپنے پاس مہمان بنا کے بٹھا لیتے ہیں نہ ان پہ کوئی کیس ریجسٹر ہوتا ہے نہ ہی ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کاروائی ہوتی ہے بس وہ ویسے ہی کوئی رج ہوتا ہے یا ویسے ہی کسی کو جو ہے وہ کسی علاقے کے کسی چودری نے کہہ دیا یا اس کے کہنے پہ یا اس قسم کا کافی یہ کامل ہے ہمارے پاکستان میں کہ پولیس آفیسر نے کسی بندے کو بلا لیا اور تھانے میں ہی اس کو بٹھا لیا اچھا تھانے میں اگر کوئی بھی شخص انٹر ہوتا ہے تو اس کا بقاعدہ ریجسٹر ہوتا ہے تھانے میں روز نامچا اس میں انہوں نے بقاعدہ لکھنا ہوتا ہے کہ فلان شخص ہمارے پاکستانے میں تشریف لایا ہے اور اس کو فلان کاروائی کے لیے ہم نے بلایا ہے یا جب وہ جائے گا تب بھی وہ لکھ لیں گا وہی ہم اس سے دریافت وغیرہ جو بھی کرنے تھی وہ ہو چکی ہے تو اب وہ جو ہے مطلب اب تھانے سے رخصت ہم نے کر دیا ہے نارملی اگر کسی کو ویسے ہی تھانے میں بٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے خلاف یہی ریمیڈی ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہیبیس کورپس کی کہ سیکشن 491 کے تحت آپ جو ہے وہ سیشن جیسا آپ کے پاس یا پھر ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں ہیبیس کورپس فائل کر سکتے ہیں اور وہاں سے کورٹ اپنا ایک جو ہے وہ بیلیف مقرر کرے گی وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور اس بندے کو بازیاب کروائے گا پولیس کے پاس سے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ یہ بیسیکلی دو فورم ہمارے پاس موجود ہیں سیشن کورٹ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ پولیس تک بعد پہلے پہنچ جاتی ہے مطلقہ تھانے میں کہ وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی بندہ غائب کر لیتے ہیں ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ آپ ہیبیس کورپس فائل کرتے ہیں تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی اور آپ وہاں پہ جا کے ہائی کورٹ کا بیلیف لے جا کے بندہ بازیاب کروا سکتے ہیں دوسری بات کہ اگر کسی نے آپ کو جو ہے وہ کسی کیس میں بطور گواہ اگر بلانا ہے تفتیشی نے کسی بھی انویسٹیگیشن آفیسر نے تو وہ ذابطہ فوجداری یعنی کہ کرمینل پروسیجر کورٹ کے سیکشن ون سکسٹی کے تحت آپ کو آپ کی تلبی کرے گا تلبی زیرے دفعہ ایک سو ساٹھ زواد فے کہ وہ آپ کا بیان لکھنا چاہتا ہے اس کو پتا ہے یا اس کے نالج میں ہے کہ آپ آپ کو کیس کے بارے میں یا پوے کے بارے میں کچھ پتا ہے تو وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو ایک سو ساٹھ کے تحت وہ بقاعدہ آپ کو نوٹس بھیجے گا وہ آپ کی تلبی کرے گا آپ کو بلائے گا اچھا اگر آپ کو ون سکسٹی سیکشن کے تحت وہ تلبی نامہ آپ کا رسیب ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر سے تب آپ جا سکتے ہیں کیونکہ تب اس نے آپ کو ایزے ویٹنس بلائیا ہے ایزے گواہ بلائیا ہے تب وہ آپ کی اگر دیکھے گا کہ اگر بیان لکھے گا دریافت لکھے گا یا جو بھی ہوگا لیکن اگر کوئی آپ کو پولیس آفیسر ویسے ہی تھانے میں بلا رہا ہے تو تب آپ کو پہلے جو احتیاط کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کو پہلے تو پتا کرونا چاہیے کہ آیا آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے آیا آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو نہیں درج ہو گئی اگر آپ کے خلاف کوئی کیس ریجسٹر ہو گیا ہے ایف آئی آر ریجسٹر ہو گئی ہے تو اس کیس میں آپ خدارہ تھانے میں ایسے ہی نہ جائیں آپ پہلے پہلے جائیں ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یعنی کہ سیشن کوٹ میں سیشن جج کے پاس وہاں پہ اپنی پری ریسٹ بیل کروائیں وہاں پہ پری ریسٹ بیل ایزی لی ہو جاتی ہے آپ جس دن جائیں گے جس دن فائل کریں گے اسی دن ہی آپ کو پری ریسٹ بیل وہاں سے ابوری زمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے اور وہ آپ وہاں سے کوٹ سے اپنی روگکار لیں اور جب انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس جائیں یا تھانے میں جائیں جب اس نے آپ کو بلایا ہوا ہے تو وہ اگر آپ کو ایریسٹ کرنے لگے تو وہ آپ کو اس کو روگکار دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی آپ مجھے ایریسٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ روگکار موجود ہے میں زمانت پہ ہوں میں نے زمانت کروائی ہوئی ہے اپنی تب آپ اس نے جو بھی آپ کا بیان لینا ہوگا یا آپ انویسٹیگیشن میں شامل ہو جائیں اور وہ بات کی بات ہے کہ جو بھی آپ کی بیل پہ آرگومنٹس ہوں گے کنفرم ہوگی یا خارج ہوگی تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی بھی کیس ریجسٹر ہو کیونکہ ایف آئی آر تب ہی ریجسٹر ہوتی ہے جب کوئی کاغنیزیبل اوفینس ہوتا ہے یعنی ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی تو تفصیشی کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو گرفتار کر سکتا ہے نون کاغنیزیبل اوفینس اگر وہ کمیٹ ہوتا ہے تو اس میں ایف آئی آر ریجسٹر ہی نہیں ہوتی اس میں کمپلینٹ ہوتی ہے یا دریک میجسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کاغنیزیبل اوفینس کمیٹ ہوا تب ہی ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایف آئی آر میں تفصیشی کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کے اگینسٹ کمپلینٹ کی گئی ہے اس کو گرفتار کر سکتا ہے تو پہلے آپ اپنی بیل کروائیں پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ تھانے میں تشریف لے جائیں اور اپنا اس میں جو ہے انویسٹگیشن میں شامل ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا یہ احتیاطی تدابیر آپ ضرور اپنائیں ضرور کریں آپ کو لیکچر اگر اچھا لگا تو لائک کریں کوئی قویسچن ہو کسی بھی قسم کا تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینک یو